بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ میرے سب فرین ٹھیک ہوں گے تو آج ہم چکن رائٹ فرائز بنانا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے چکن رائٹ فرائز بنانا ہم سیکھ رہے ہیں تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح چکن رائٹ فرائز اچھے طریقے سے مزدار بنائیں جاتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک بڑا آپ اس کو ضرور ٹائے کہ یہ کہ بہت ہی مزا آئے گا ٹھیک ہے تو چلے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کچھ اس طرح کی مرچے کاٹ لینی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہم نے کاٹ لینی ہے جس سے صحیح بنے گا یہ کچھ اس طرح ہم نے ٹماتر کاٹ لینے ہیں ڈائس کی شکل میں اگر گول گول کاٹے تو اس کے اندر مکس ہو جائیں گے تو یہ نظر بھی آئیں گے اور اچھے بھی لگیں گے لینے گU religائی میرے گل کبر میرے گ JK موسیقی 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 ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کھل سکتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ہم نے پہلے چکن کو سرکا لگایا تھا پھٹ تندوری مسالہ لگایا تھا اس کے ساتھ تھوڑا سا دہی بھی لگایا تھا اب اس کو فرائے کر دیں گے اور تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کیا تھا اب اس کو مچی طرح فرائے کر لیں گے اس کو دیپ فرائے نہیں کرنا اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کے کسی بھی برطن میں نانسٹیگم ہو جائے کسی برطن میں تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے اب یہ فرائی ہو چکا ہے یہ کچھ اس طرح کا فرائے کر لینا ہے اب اس کو نکال لیں گے پیار شملا لیں گے اب اسے ایل میں ہی پیار شملا لیں گے موسیقی 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 یہ بلکل اسی طرح کار لینے جیسے ڈائز ہوتی ہیں یہ پیار شملہ میں تیار ہو چکی ہیں تو ہم اس کو پہلے چکن کے اندر نکال لیں گے جو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا چکنے کر دے پہلے چکی ہیں اندر نکال لینے کو پہلے کرنے گا موسیقی 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 اگر آپ کو اس میں ڈالنے کے لیے علیدہ کلر کی شملہ مرچ بھی اگر مل جائیں ریڈ ہو جائیں گرین ہو جائیں اور کسی کلر کی ہو جائیں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے کلر میں بھی ڈیفرنٹ آجے گا اور خوبصورت بھی لگے گی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پیارا اور خوبصورت سا تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ہوگا اب ہم اس کو دام دیں گے وائٹ چاولوں میں ہم نے پہلے ایک تیار چاولوں کی لگا لیا اب ہم اس کو بریانی کی طرح دام دیں گے تو آپ دیکھتے جائیں کس طرح ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر موسیقی جب دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ جو میں سب کچھ کیا تھا وہ ایڈ کر لیا اب اس کے اوپر ہم پیار دالیں گے کٹا ہوا کچھا بریک بریک ہو اب اس کے اوپر ہم ابلے ہوئے انڈے ڈال دیں گے موسیقی یہ جو پہلے ہم نے انڈا تیار کیا تھا آپ نے دیکھ رہا ہے وہ بیس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اب ہم اس میں بریک بریک کٹا ہوا درک ڈال دیں گے اب تھوڑی سے ہری مرچے کٹی ہوئی بھی اسی کے اوپر ہم ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا بان گیا ہے اور یہ ٹیس پیس کا بہت اچھا انشاءاللہ ہوگا اس میں ہم نے کچھ پتے پدینے کے بھی ایڈ کیے تھے اب ہم اس کے اوپر دنیا ڈال دیں گے جو باقی چیزیں بچی تھی ہم وہ بھی اسی کے اوپر ڈال دیں گے اور جو وائٹ چاول تھے جو ہم نے لیدہ لکھا کر رکھے تھے وہ بھی اسی کے اوپر ہم ڈال دیں گے اب ہم اس چاولوں کو برابر کٹا دیں گے تاکہ اچھی طرح برابر ہو جائے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم دام دے دیں گے اس میں ہم تھوڑا سا بھی ڈال اس میں ہم تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال دیں گے بلکل تھوڑا سا کہ جس سے ہمارا کلر بھی اچھا ہو جائے اور چاولوں میں اچھے بھی لگیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر زردہ رنگ ڈال دیا اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دام دے دیں گے اور پھر بعد میں اس کو کھلا لیں گے جب جیک سکتے ہیں کس نے ہم مزے کے بان گئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کومینٹ رو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ